انسان تاریخ اسلام سیکمنٹ تاریخ اسلام میں آج ہم جانیں گے دینِ ابراہیمی میں قریش کی بدد دینِ ابراہیمی کے کچھ باقیات یعنی انہوں نے یہ دین پورے طور پر نہیں چھوڑا تھا چنانچہ وہ بیت اللہ کی تعظیم اور اس کا تواف کرتے تھے حج و عمرہ کرتے تھے عرفات و مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور حدی کے جاننوں کی قربانی کرتے تھے البتہ انہوں نے اس دینِ ابراہیمی میں بہت سی بددیں اجراد کر کے شامل کر دی تھی مثلاً قریش کی ایک بدد یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں حرم کے پاسبان، بیت اللہ کے والی اور مکہ کے باشندے ہیں کوئی شخص ہمارا ہم مرتبہ نہیں اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں اور اسے بنا پر ہم اپنا، ہمس، بہادر اور گرم جوش رکھتے ہیں لہٰذا ہمارے شایانہ شان نہیں کہ ہم حدودِ حرم سے باہر جائیں چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے اور نہ وہاں سے افاظہ کرتے تھے بلکہ مزدلفہ میں ہی ٹھہر کر وہیں سے افاظہ کر لیتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس بدد کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا مشرقین جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم دینِ ابراہیمی شریعتِ ابراہیمی سے کوسو دور تھے اس شریعت نے جنہیں مقارم میں اخلاق کی تعلیم دی تھی اور ان سے ان مشرقین کو کوئی واسطہ نہ تھا ان میں گناہوں کی بھرمار تھی اور طول زمانہ کے سبب ان میں بت پرستوں کی وہی آدات اور رسوم پیدا ہو چکی تھی جنہیں دینی خرافات کا درجہ حاصل تھا ان آدات اور رسوم نے ان کی اجتماعی سیاسی اور دینی زندگی پر نہائید گہرے اثرات ڈالے تھے یہودی مذہب کا حال یہ تھا کہ وہ محض ریاقاری اور تحکم بن گیا تھا یہودی پیشوا اللہ کے بجائے خود رب بن بیٹھے تھے لوگوں پر اپنی مرضی چلاتے تھے اور ان کے دلوں میں گزرنے والے خیالات اور ہونٹوں کی حرکات تک کا محاسبہ کرتے تھے عیسائیت ایک ناقابل فہم بت پرستی بن گئی تھی اس نے اللہ اور انسان کو عجیب طرح سے غلط ملت کر دیا تھا پھر جن عربوں نے اس دین کو اختیار کیا تھا ان پر اس دین کا کوئی حقیقی اثر نہ تھا کیونکہ اس کی تعلیمات ان کی طرز زندگی سے محل نہیں کھاتی تھی اور وہ اپنا طرز زندگی چھوڑ نہیں سکتے تھے باقی عدیان عرب کے ماننے والوں کا حال مشرقین ہی جیسا تھا کیونکہ ان کے دل یقصہ تھے عقائد ایک سے تھے اور رسم و رواج میں ہمانگی تھی سیگمنٹ تاریخ اسلام میں آج ہم نے سیکھا دین ابراہیمی میں قریش کی بدت اور ان کی دینی حالت